اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر بلمجی تو ڈے آئی ویل ٹاک بور ڈا ہیڈ لائس ایڈ فیسٹیشن سر میں جونوں کا پڑ جانا تو موسیلی جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو جو گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان جونوں سے مختلف طریقوں سے چھٹکارہ پانے کی کوششکارہ ہوتے ہیں تو آپ اس کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کیسے ہم سمپل میتھڈ سے ان جونوں سے چھٹکارہ پانے سکتے ہیں لیکن اس کیلئے ہمیں بیسک جو ٹریکس ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو لائس ہیں تو یہ موسیلی ان بچیوں میں پائی جاتی ہیں جن کے بال بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ بچے جو سکول جاتے ہیں تو یہ لائس دے کانٹ فلائی دے ہیو نو ونگز تو فلائی تو یہ جون ہیں یہ بالوں سے دوسرے بالوں میں سفر کرتی ہیں یہ اول نہیں سکتی ہیں ان کے پار بھی نہیں ہوتے جب ایک انسان دوسرے انسان کے کانٹیکس میں آتا ہے تو یہ اس سے منتقل جاتی ہیں تو لائس کی کتنی قسمیں ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو آپ کو وہ نٹ سے نظر آتے ہیں ایمٹی ایگ شیلز ہوتے ہیں جنہیں ہماری لوکل زبان میں بعض اور ہم لیکھیں بھی کہتے ہیں یہ جب ایگ ہیچ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک اور لائس نکلتی ہے اور اس طرح یہ پھیلتے جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو چھوٹی سی جون پھیل رہی ہوتی ہے جسے مائٹس کہتے ہیں تو یہ بھی اس میں سے نکلتی ہے اور یہ باقی آگے جو ہے نا یہ ایگز پروڈیوز کرتی ہے اور کبھی کے بعد آپ دیکھیں تو نیمز ایٹ ایمیچور لاؤس سان راتا جو کہ کبھی کے بعد آپ کو بالوں میں مل سکتا ہے تو یہ مختلف ہزاروں یا کتعداد میں جب سینکڑ کتعداد میں یہ انڈے دیتی ہیں تو اس سے یہ ان کی گروتھ بڑھتی جاتی ہے تو لائس سر میں کیا کرتی ہیں تو دیکھیں یہ بہت زیادہ خجلی پیدا کر رہی ہوتی ہیں لائس جب آپ بہت زیادہ بچے خجلی کر رہے ہیں تو ان میں سکن پرابلم ہو سکتا ہے اکزیما ہو سکتا ہے ان کا ڈیلی کا ورک ڈسٹرب ہوتا ہے اور بعض دفعہ نائٹ پہ بھی بچے سو نہیں سکتے تو بہت زیادہ خجلی کرنے سے اکزیما بھی بار جاتی ہے اور جب یہ لائس یہ بہت کامن انفیسٹشن ہے یا انفیسٹشن ہے تو یہ جب اٹیچ ہوتی ہے اسکیل کی سکن کے ساتھ تو یہ بلڈ کو سک کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ باڈی میں آئرن ڈیپشنسی انیمیا ہو جاتی ہے یا خون میں جو آئرن کی مقدار ہے تو یہ بھی کام ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں بڑا ایزی جو ہے اویلیبل ہے وہ مارکیٹ میں سلوشن اویلیبل ہے پرمیترین تو پرمیترین سلوشن جو یہ بیس سے پچیس کمیٹ کے لیے سر کے بالوں میں اس کو اپلائی کی جاتا ہے اور اس کے بعد شاور رہ جاتا ہے لیکن جب آپ ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں گھر کے جہوس اور باقی میمبر ہیں تو ان کا معاینہ کرنا بہت ضروری ہے اگر کسی اور میں یہ مائٹس یا لائس ہوں تو ان میں بھی ان کو اپلائی کیا جاتا ہے ابھی مارڈرن ٹریٹسمنٹس بھی ہیں تو اس میں اورل انٹی پاریسائٹک ڈرگز ہیں ٹیبلٹس اویلیبل ہیں جو کہ مختلف ڈوزج میں جس طرح آئیور مائٹس ہیں اور آئیور میکٹن ٹائپس ہیں تو یہ بھی بچوں کو پسکرائب کی جاتی ہیں آج کل بڑی جدید قسم کی دس سے بیسے پہ میں مارکیٹس میں فائن کامز ملتی ہیں دس سے بیسے پہ کنگی ملتی ہیں تو اس سے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لائس کی جو ایگز ہیں آپ جو ڈیڈ ایگز ہیں ان کو بھی ریمیوو کے جائیں پارمیتھنی سلوشن اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں تاکہ اگر اس میں کوئی ایگز رہ گیا ہے اس میں سے کوئی مائٹس یا لائس اس میں سے کوئی نکلتی ہے یا ہیچوٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی ڈیڈ گی جائے تو ان بریک کنگیوں سے بڑا افیکٹیو استعمال ہے آپ انڈوں کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کے لئے یہ مشکل ہو تو آپ اپنے بالوں کو آئلنگ بھی نائٹ پر کر سکتے ہیں یا ویزرین لگا لیں اور سبوٹ کے کنگی سے ان کو کلیئر آپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک ہیٹ بسٹر ٹریٹمنٹس ہے جس میں ایک خاص قسم کی ہیٹ اور فریکوینسی کے ساتھ اپلائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ میٹس اور یہ جو ہیں یہ لائس جو ہے جو یہ مر جاتی ہیں تو اس سے لائس انفریسٹیشن سے چھٹکارہ پاس شکتے ہیں تو آئی ہوب دیٹو یو ٹرائی ٹو انڈرسٹیند سم اپ بیسٹی ٹھنس تو گیٹ ریڈ آف دہ لائس انفریسٹیشن تھانکیو ویر مچ پار وچنگ ڈس وڈیو دوسِ موسیقا موسیقا دوسیقا موسیقا